یہ پاکستان میں بڑا پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ پہلے انکوائری کمپلیٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فائل کیا گیا ہے اب میں آپ کو اس کے پر سوری ڈیٹیل لوگوں کو بتا دوں کہ جو فائی آر جو لانچ کی گئی ہے جو کیس بسیکلی جو لانچ کیا گیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بینکنگ کورٹ میں فائی آر کیا گیا ہے اور یہ تریباً آٹھ سال کی انکوائری تھی سر اب اندازہ لگائے ہیں کہ یہ آٹھ سال بعد یہ پہلا مرحلہ آیا ہے اس وقت اس کیس کے اندر اس سے پہلے جو تھی وہ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا فورن پرنڈنگ کا اس کے بعد ایف آئی اے کو ریفر کیا گیا اس کے بعد ایف آئی اے نے انکوائری کمپلیٹ کیا اور سر اتنی بڑے لیول کی انکوائری ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں تھی اور ڈیفنیٹلی یہ ابراج گروپ کے تانے بانے ہیں جو آریف نکوی کے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے بھی کیسز ہیں جو الیکشن کمیشن کے اندر جو ایفی ریویٹ چامل کیے گئے گیارہ لوگوں کا نام جو پرومننٹ لوگ ہیں جن کے پر یہ فی آر ہوئی ہے اس میں آمیر کیانی جو سر فیرست ہیں باقی جو سیف علا نیازی ہیں حامد زمان جو سیکرٹری ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ساڑھے چھے لاکھ ڈالر ان کے اکاؤنڈ میں آئے اور اسیوں فورن کنورڈ بھی ہو گئے پاکستانی روپیز کے اندر اور وہ پچیس کروڑ اس میں صرف گلسے کے اندر جو ان لگ گئے یہ بھی انکوائری ہے اور بیس سوالات جو تھے وہ ایف آئیے نے تمام رہنماوں کو سمیت نیازی صاحب کے وہ بھیجے تھے اس کے اندر کہ ان بیس سوالات کے جو ہے وہ جوابات آپ داخل کروائیں اور ایف آئیے نے اس کے اوپر ان سفیشنٹ لکھ کے آگے کیس کی انکوائری کمپلیٹ کیے کہ کسی کا بھی جواب ہمیں کوئی سدھا جواب ملے ہی نہیں سانو آئے میں شاہے ہوتی رہی اس کے اندر کہیں نہیں بتایا گا کہ پیسے کانس اور یہ اس کا جو ٹیپیکل سٹائل جو ایف آئیے نے اس کے اندر کنڈکٹ کیا ہے وہ کہہ کہ یہ منی لانٹرنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر سارے دنیا کے سیاست دانوں کے اوپر سارے پاکستان کے سیاست دانوں پر منی لانٹرنگ کے لکچر دینے والا شہنگائی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر ون بیلٹ ون روڈ کی بات نہیں کر رہا وہاں پر سی پیک کی بات نہیں کر رہا وہاں پر منی لانٹرنگ کے لکچر دے رہا ہوتا تھا یہ تو وہ شخص خود اس وقت جو منی لانٹرنگ کے کیس کے اندر جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے اور میرے خواہد سے یہ پاکستان واقعی میں سمجھتا ہوں بدل گیا ہے پہلے تو انکوائری بعد میں ہوتی تھی ریفرنس بعد میں فائل ہوتا تھا نوے دن کے لیے پہلے اندر کر دیا جاتا تھا آپ دیکھیں کہ ایک تو آٹھ سال کیس چلتا تھا اس کے بعد ایف آئیے نے انکوائری کمپلیٹ کی ہے تاکہ کسی قسم یہ حاصل سے نہ نکلے ہمارے میں یہی بات کرتا تھا ہمیشہ آپ کو پتہ پروگرام کے اندر احکومت کہتے ہیں نا پکے کیس میں گرفتار کریں پکا کیس ہوا ہے بالکل اس میں جو عمران خان کو جو نا اہلی کی باتیں کر رہا ہے اور یہ گرفتاری کی باتیں کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے پر بات کر رہا ہے سبوت سامنے آئیں گے یہ کوڈ میں جائے گی فائیے ورمان سے وارنٹ ایشو کروائے گی اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وارنٹ ایشو ہونے والے ہیں اہتیار مل گئے آج کی بڑی خبر ہے کہ اہتیار مل گئے اگر وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کا تو پھر اس لیے ملا ہے اس سے پہلے ایک ٹرینڈ بھی چلائے گا فورن فنڈنگ فتنہ کا اس کا مطلب فورن فنڈنگ میں کوئی چھونے والا تھا تو پھر ٹرینڈ چلائے گا مریم نواز نے اس کو کہا تھا فورن فتنہ فنڈنگ تو اس پر ایک ٹرینڈ چل گیا اور سر جی اس میں ہمیشہ پی ٹی آئی ایک کلے لیتی تھی کہ سگنیچرز کیش ہوئے اس سے مران خان کا نام آ رہے کیونکہ وہ چیئرمن تھا انکوائری میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عمران خان بینیفیچری تھا بقاعدہ عمران خان کے آرڈرز پاس ہوتے رہے ہیں اور جو زاہد جو مین جو ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا وہ سیفولہ نیازی اور جو زمان صاحب ہیں حمد زمان صاحب جو ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کافی کچھ انفرمیشن دیئے اور اس کے بعد جا کے جو انکوائری کمپلیٹ ہوئی ہے تو ایف آئی اے نے جو ہے اس کے اوپر بقاعدہ کیس جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ کی ہے اور یہ بہت اچھی اچھی میں کہتا ہوں کہ یہ پرسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ پہلے بقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے کمپلیٹ کی جا رہی ہے کسی کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا اس کے بعد کورٹس میں یہ ثبوت پیش کیے جائیں گے اور پھر کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے گرفتاری کرنی ہے نہیں کرنی الحمدللہ